موسیقی خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حیرت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت جراملی کہانییں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ علی شیئر کر رہے ہیں علی کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ جراملی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج سے آٹھ سال پرانی بات ہے ہم لوگ بھیرا کے رہنے والے ہیں ہم لوگوں کو ایک گھر رینٹ پر چاہیے تھا کیونکہ جس گھر میں ہم لوگ پہلے رہتے تھے وہ بھی رینٹ پر ہی تھا تو جو اس کے آنر تھے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی اور وہ گھر انہوں نے اپنے بیٹے کو دینا تھا اور انہوں نے اس کو نیا بنوانا تھا بھاگ دوڑ میں مجھے ایک گھر کا پتہ چلا وہ گھر جو تھا جن کا وہ گھر تھا انہوں نے بہت بڑا گھر تھا اس کی بیک سائٹ پر انہوں نے گھر کا ایک حصہ تھا کہاں انہوں نے یہ تھا کہ یہ گھر انہوں نے رینٹ کے سنس میں بنوانا تھا لیکن بعد میں جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے تو میں پتہ چلا کہ وہ ایک سروٹ کوارٹر ہوا کرتا تھا لیکن وہ اس کی سٹریٹ بیک سائٹ پر تھی ایک چھوٹا سا گیٹ تھا اور سیڑیوں سے اوپر جانے کا حصہ تھا اس کے نیچے بھی ایک الگ سے گھر بناوا تھا وہاں پر ایک اور فیملی رہتی تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو آنر ہے یہاں کہ یہ ان کا سروٹ کوارٹر ہوتا تھا وہاں پر تین کمرے تھے سہن بھی تھا ایک برامدہ تھا اس کے آگے سارے گرلز رکھی ہوئی تھی اور برامدے کے اندر سے ہی تیسرے فلور کی سیڑیوں پر جاتی تھی اب وہ جو سروٹ کوارٹر تھا اس مین گھر سے ایسے کنیکٹ تھا کہ اس گھر کا جو ہم لوگ سیکنڈ طور پر ہوتے تھے یعنی گلی سے چھوٹا گیٹ تھا اور سیڑییں یہ اوپر ڈیلیکٹ جاتی تھے وہی سے گھر شروع ہو جاتا تھا اس کا جو باہر والا سہن تھا اس میں ایک گیٹ لگاوا تھا تین چار سیڑیوں کے سٹیپ تھے جو اس گھر کی طرف کھلتا تھا جو ان آنر کا گھر تھا ہم لوگوں نے وہ لے لیا ہمیں ضرورت تھی ہمیں وہاں پر شفٹ ہو گئے میں میری میسیز اور ہم لوگوں کی دو سال کی بیٹی تھی ہمارے لیے وہ گھر کافی تھا ہم لوگوں نے سامان وغیرہ رکھا گھر کافی خراب اور پرانا تھا ایسے لگنا تھا جیسے اس گھر میں برسوں سے کوئی بھی نہیں آیا اور شاید ہم لوگی ہیں جبکہ سننے میں یہ بات تھی کہ یہ گھر تین سال پہلے خالی ہوئے اور اس کے بعد ان لوگوں نے کسی فیملی کو رینٹ پر دینا تھا اور ان لوگوں نے ہمیں دے دیا اور اس گھر میں ہم لوگوں کو رہتے ہوئے تقریباً تین چار دن ہوئے تین چار دن تو ایک جگہ پر ایڈجسٹ ہونے میں بھی لگ جاتے ہیں سخت سردی کا موسم تھا جب ہم لوگ اس کوارٹر ہی کہلے اس کوارٹر میں شفٹ ہوئے اب رات کے ٹائم جب ہوتا تھا تو باہر سے ایسے آواز آتی تھے کہ جس طرح سے کوئی عورت ہے اور کسی چھوٹے بچے کو جیسے وہ لوری دیتی ہے سنانے کی کوشش کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو سلاتی ہے میں اٹھ اٹھ کر دیکھتا تھا میری بچی بھی سوئی ہوتی تھی اور میری میسیس بھی سو رہی ہوتی تھی آواز بہت پاس سے آ رہی ہوتی تھی کمرے کے ساتھ ہی جب جاتے تھے تو کچن ہوتا تھا اور کچن سے باہر سہن میں ونڈو تھی وہاں سے دیکھا جا سکتا تھا ویسے بھی آ کر گرنز لگی تھی سہن اوپن تھا جب مجھے بہت زیادہ وہ آوازیں محسوس ہوئی تو میں نے سوچا میں ذرا باہر نکل کر دیکھتا ہوں ہمارے چھت سی آوازیں کیسے آ رہی ہیں جیسے میں باہر نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں جو باہر سہن تھا میں برامدے میں تھا اگر گریل تھی ہم نے گریل لوگ کی ہوتی تھی وہاں پر ایک عورت جیسے گھوم رہی ہے اس نے بلیک کلر کی کپڑے پینے ہوئے تھے اور ایک چھوٹی سی بچے کو اٹھایا ہوا تھا آدھی رات کا ٹائم عورت کا بالوں سے ڈھکا ہوا تھا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے کیونکہ سہنگ میں ہم لوگوں نے ایک ٹیوب نائٹ لگائی ہوئی تھی وہ عورت کبھی چکر لگا کر چھت کے اس کونے پر جا رہی تھی کبھی اس کونے پر جا رہی تھی میں برامدے میں کھڑا کر اس کو دیکھ رہا تھا میں انتہائی خوف ستا اب میں نے صرف میں حلکہ سا کھانسا انچی آواز میں کہ یہ جو کوئی بھی ہے پلٹ کر دیکھیں گے تو مجھے پتہ لگ جائے گا جو ہی میں کھانسا تو وہ چھت پر چکر لگانے کے بچائے جو اس گھر کی طرف حصہ تھا جو گیٹ لگا ہوا تھا کچھ سیڑیوں میں گئی اور اس گیٹ کے آر پار ہو گئی یہ دیکھنا تھا میں تو جیسے مجھے سکتا ہو گیا اور مجھے ایسے نہیں رہتا میں وہی پر گر جاؤں گا میں بھاگا اندر میں جلدی سے دروازہ بند کیا میری میسیس جا کے ابھی ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تین چار دن ہی ہوئے تھے صبح جب میں جاگا تو میری آنکھوں سے تو وہ منظر ہی نہ ہٹے میں باہر گیا میں نے سہن میں دیکھا کافی لمبے پیروں کی نشان لگے ہوئی تھے بہت سکسدی تھی اور آج بھی ہم لوگوں نے دن کے نائے میں ہم چار پائیے باہر بچھا لیتے تھے سہن میں دھوب ہوتی تھی تو میں وہ دیکھ رہا تھا تو میری میسیس کہتی پتہ نہیں اتنے دن لمبے پیروں کے نشان کس کے ہیں تو میں نے کہا کچھ نہیں بس پیسے ہی ہے ہم لوگ سامان وغیرہ لاتے رہے ہیں تو پتہ نہیں لگتا پاؤں گھسیٹ کر گزرتے ہیں تو وہ نشان ہوں گی کیونکہ میں ان کو کتے ہی ڈرانا نہیں چاہتا تھا اب اسی طرح سے دن گزر گیا آج میں باہر گیا کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آنا تھا میں وہ لے کر آیا میری میسیس گھر اکیلی تھی کھانا بنا رہی تھی بچی کمرے میں سو رہی تھی تو ابھی مغرب ہو گئی تھی اور باہر برامدی کی لائٹ جل رہی تھی اور گریل ہم بند کر کے اس کے آگے پردے کر دیتے تھے تو میری میسیس کھانا بنا کر وہ اندر بچی کے پاس چلی گئے اندر ہیٹر وغیرہ لگایا تھا کمرہ بند تھا جیسی میں آیا میں اوپر گئے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے ہم لوگوں کی برامدی کے پردے ہٹے ہوئے ہیں اور باہر میری میسیس بیٹھی ہوئی ہے اتنے تھنڈ میں بچی کو لے کر پال کھولے میں وہی لباس میں بڑا غصے ہونے لگ گیا کہ یہ کیا طریقہ ہے بچی بہت چھوٹی ہے پھر وہ سال کی بھی نہیں ہوئی تھی تو وہ اتنی چھوٹی اس کی عیش تھی تو اس کو تو تھنڈ لگ جاتی بہت سکسردی تھی تو میں اپنی میسیس کو ڈانٹنے لگ گیا کہ یہ کیا طریقہ ہے روازہ کلار میری میسیس آ کر کہنے لے کی کیا ہوئے میں تو در اندر ہوں میں تو باہر نہیں ہوں جب میں نے میری میسیس کے طرف دیکھا وہ کمرے میں کھڑی تھی باہر نظر پڑی تو وہ چھار پائی خالی تھی وہ مخلوق میری میسیس کے روپ میں بچی کو لے کر باہر بیٹھی ہوئی تھی میں بہت ڈر گیا میں نے اپنی میسیس کو ساری بات بتائی کہ اس اس طرح سے میں نے بھی دیکھا کہ باہر بیٹھی ہوئی تھی بچی کو لے کر یہی کپڑے تھے بال کھلے ہوئے تھے اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے میں تو مغرب کے بعد یہ گریل بند کر دیتی ہوں اور آگے پردے ہوتے ہیں ہم دوسطی طرف جاتے ہی نہیں ہیں اثر سے پہلے پہلے جب دھوپ ہوتی ہے تو وہاں تک بیٹھے رکھتے ہیں میں کمرے میں آ گیا بچی بہت زیادہ رو رہی تھی شاید میں انجا بولا وہ در گئی تو میں نے انہیں بتایا کہ رات کو بھی میں نے ہاں پر ایک عورت کو چلتے پھرتے دیکھا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ بچی کے لیے نہ رہے اور نہ ہی آپ رات کو باہر نکلنا اب ہم لوگوں نے دروازہ بند گیا قرآن پاک پاس رکھ لیا کہ اب ہم کیا کریں وہ مخلوق تو ہمیں نظر آنے لگ گئی اور مغرب کے فوراں بعد نظر آنے لگ گئی اسے طرح سے پانچھے دن گزر گئے ہمیں بڑی احتیاط کی دوبارہ ہمیں چیز نظر نہیں آئی وہ مخلوق نظر نہیں آئی وہ جو کوئی بھی تھی ایک دن سخت سردی میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی بادل گرج رہے تھے بہت زیادہ سردی تھی اتنی سردی تھی کہ ہم لوگ کمرے سے باہر نکل ہی نہیں رہے تھے کمرے میں ہی تھے بس کھانا وغیرہ بناتے تھے کچن بھی بند ونڈوز بھی بند اور گریل مکمل ہم نے بند کی ہوئی تھی تیز بارش رات نو بجے کا ٹائم ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ جو اس گھر کا اور ہمارے گھر کے درمیان میں گیٹ ہے ایک اس کو کوئی زور زور سے کوئی کھٹ کھٹ آ رہا ہے جب زور زور سے گیٹ بجانے کی آواز آئی میں اٹھا میں باہر نکلا مجھے لگا کہ شاید مین گیٹ پر کوئی ہے بیل خراب نہ ہوگی ہو یا بارش کے وصل میں باز لوگ بیل نہیں بجاتے کرنڈ کا ڈر ہوتا ہے ادھر جا کر دیکھا نیچے گلی میں کوئی بھی نہیں تھا واپس آیا جیسی برامدے میں پہنچا تو زور زور سے جیسے اس گیٹ کو کوئی بجا رہا تھا توڑا تھا یا کھٹ کھٹ آ رہا تھا جو ان کے اور ہمارے چھت کے درمیان میں تھا میں نے ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ بہت بہانت تھا وہ عورت وہ چوڑیل وہ جو بھی مخلوق تھی وہ اس نے بچہ اٹھایا خوفناک اس کا چہرہ اتنی تیز طوفانی بارش میں ان سڑھیوں کے درمیان میں کھڑی تھی اور اس کا گد جو تھا دیوار جتنا تھا اور وہ زور زور سے اس گیٹ کے اوپر اپنے ہاتھ ماری تھی ابھی اس کا کوئی کھیل تھا یا وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی میں نے اللہ اکبر کہا اور میں بھاگا اندر دروازے کو میں نے ہی لوک لگا لیا اور قرآن پاک ہم لوگ لے کر بیٹھ گئے میں نے بتایا کہ وہ مخلوق باہر ہے اور اس طرح سے تنگ کر رہی ہے شور میں جا رہی ہے اب ہمیں اس گھر میں تقریباً گیارہ بارہ دن ہو چکے تھے اس نے بہت دیر شور میں جایا جیسے ہی بارش کچھ کم ہوئی تھمیب تقریباً رات کا ایک بچ گیا باہر سے آوازیں آنا بند ہو گئیں بلکل خاموشی ہو گئیں بس تھنڈی ہوایے ہی چل رہی تھی ساری رات خوف میں ہم لوگ رہے اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کمرے سے باہر نکل سکے صبح وہ جو ہم لوگوں کے سکوارٹر کے نیچے ایک فیملی ایک اور گھر تھا لگ سے گھر تھا وہ ان فیملی سے میں نے پوچھا کہ یہ یہ ماجرہ ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے آج بارہ دن ہو گئے ہیں کیونکہ ان کا نیچے ایک پریس آفیس بھی تھا پرنٹنگ آفیس تھا کوئی تو میں ان سے ملا میں نے ان سے بات کی تو ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ مجبور ہیں ہم کسی کو کچھ بتا نہیں سکتے جن کا یہ گھر ہے اگر ہم یہ بات کسی کو بتائیں تو ہم نے دو دفعہ کسی کو بتانے کی کوشش کی ہے تو ان لوگوں نے ہم لوگوں کے اوپر کیس کروا دیا تھا تو پولیس نے ہم یہ وان کیا تھا کہ آپ ان کے گھر کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے میں ڈرتا ہوں میں بات نہیں کر سکتا میں نے نہیں یقین دلایا کہ میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا مجھے ساری حقیقت بتائیں کہ بات کیا ہے اس نے یہ کہا کہ یہ کوارٹر جب لوگوں نے یہ گھر یہاں پر بنایا تھا پچیس سال پہلے لوگوں نے یہ گھر یہاں پر بنایا تھا اور جو کوارٹرز والا حصہ یہ ایسی تھا یہ اگلا حصہ لوگوں نے نیا بنا دیا پچھلا حصہ یہ پرانا ہی تھا یہاں پر پہلے ان کے ملازم رہا کرتے تھے ان کی بیٹی کو کوئی دورے چھوڑے پڑتے تھے اس کے پر کس چوڑیل کا بسیرہ تھا تو ان کی بیٹی نے اسی گھر میں خودکشی کر لی تھی اس کے بعد سے وہ مخلوق یہی پر ہے اور وہ لوگ یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے پھر بہت عرصہ ہی کوارٹر بند رہے پھر ایک آدھی فیملی کو ان لوگوں نے دیا وہ لوگ یہاں پر رہ نہیں سکتے تھے ان کو مخلوق در آتی تھی چوڑیل نظر آتی تھی مقاعدہ پھر یہ کوارٹر خالی ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں اب آپ کی چھوٹی سی بچی ہے بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی کو بچائیں اور یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہاں پر آج تک جو بھی آیا ہے وہ ایک مہینہ پا مشکل ایک فیملی نے یہاں پر گزارا تھا کیونکہ ان لوگوں کو کوئی گھر نہیں مل رہا تھا جیسے ایک ایسے ڈر کے انہوں نے وہ دن یہاں پر گزارے لیکن آپ لوگ اب جیسے ہیں آپ لوگ کوشش کریں کہ یہاں سے چلے جائیں ورنہ ایسا رہو کہ آپ کی چھوٹی سی بچی کو وہ مخلوق نقصان پہنچا دے اور جن کا یہ گھر ہے یہ کبھی بھی ایکسیپ نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں مانیں گے ان کا اپنا اوپر والا جو پورشن ہے وہ بھی آسیف زدہ ہے وہاں پر بھی وہ مخلوق بقاعدہ موجود ہوتی ہے چیخوں پکار سنائی دیتے ہیں بہت دفعہ وہ جو مالک مکان ہے جو آنر ہے وہاں کے انہوں نے کچھ عامل حضرات کو بلایا ہے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ہم نے جو سرونٹ کورٹر ہے اس مخلوق کو ہم نے وہاں پر قید کر دیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ اوپر والے پورشن میں نہیں رہ سکتے یہ جب ہی اوپر والے پورشن میں آتے ہیں آنرہی رات کو چیخوں پکار سنائے دیتے ہیں اور یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں یہ نیچے والے پورشن میں ہی رہتے ہیں ہم لوگوں نے جب ہی ساری باتیں سنیے ہم لوگ تو ڈر کے ہم لوگوں نے تقریبا سولہ یا سترہ دن ہوئے تھے ہم لوگوں کو تو ہم لوگوں نے وہ سرونٹ کورٹر جو بھی کورٹر تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری پوسٹنگ ہو گیا اور ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ شام ہوتے ہی وہ چوڑیل آفت جو بھی تھی سامنے آ جاتی تھی چھوٹا سا بچہ اس نے اڑھایا ہوتا تھا پورے چہرے کے اوپر بال ہوتے تھے قد بہت لمبا تھا ان بیٹوین بھی پانچ چھ بار میں نے اس کو دیکھا میری مسز کو شک پڑھا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے بھی ایک دو بار وہاں پر انہیں سیڑیوں میں کسی کو بیٹھے دیکھا ہے دیکھیں وہ پلک چھپکتے غائب ہو جاتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ وہاں سے نکل آئے گی یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ علیہ آپ کا بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی یہ خوفناک کہانی وقاس سحمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے وقاس کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ انجم نابی خاتون کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق سروردہ سے ہے انجم کہتی ہے کہ میں بہت ہی متوسک گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور ضروریات زنگی پوری کرنے کے لیے ہم سب کو محنت کرنا پڑتی ہے جس اگر پر ہم لوگ رہتے تھے ہم لوگوں کے ساتھ ایک کافی ویل آف فیملی تھی تو ان کی کچھ شادی تھی تو میں وہاں پر چلی گئی اور میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ کو کسی قسم کی بھی ہرپ چاہیے تو آپ مجھے کام پر رکھ سکتی ہیں میں آپ کا کام کر دوں گی اور اس کے عوضہ آپ مجھے پیسے دے دیجئے گا اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں اپنے ہی گھر سے اور بھی کچھ خواتین کو لاسکتی ہوں دونوں نے کہا کہ ٹھیک آپ لے آئے میری ایک دور بھی جاننے والی تھی میں نے ان کو بھی ساتھ ملایا اور ہم لوگوں نے اس شادی والے گھر میں کام شروع کر دیا گھر کافی ان کا بڑا تھا اور ایک گھر ان کا تھوڑا سا سائٹ پر بھی تھا کوئی کوارٹر ٹائپ تھا تو ہم نے وہاں پر جب کام کیا تو ابھی شادی میں تین چار دن تھے تو ان کے مہمان آنا شروع ہو گئے انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے مہمان بہت زیادہ ہو گیا تو آپ لوگوں کی مہربانی ہو گیا آپ کھانے پینے کا بھی بند و بست آپ لوگ سنبھال لیں وہ بھی ہم نے شروع کر دیا کافی اچھی تھی وہ جو وہاں پر تھی جن کے گھر ہم کام کرتے تھے بہت ہمارا خیال بھی انہوں نے رکھا ایک دن اور نے یہ کہا کہ اب ہم لوگوں کے اور کچھ مہمان آ رہے ہیں ہم لوگوں کے گھر میں ہی ایک سرونٹ کوارٹر ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے صاف کرنا ہے وہ گھر کا حصہ گھر کی طرح ہی ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا نہ ہی اپنے امام اور اپنے سرونٹ کو کبھی رہنے دیا ہے لیکن وہ بنایا سرونٹ کوارٹر کی غرص سے تھا وہ پچھلے تقریباً چھ سات سال سے بند ہے اس کو بھی کھلوا کر صاف کروائیں کہ کچھ مہمان اگر ہمیں وہاں پر ایڈجیسٹ کرنے پڑے تو وہاں پر بھی کر دیں گے میں نے نورتوں کو لیا ہم لوگوں سرونٹ کوارٹر کی طرف گئے اس کو کھولا لائٹس آن کی اس سے تک وہ سیدھا تھا کہ اندر کھڑے نہیں ہوا جا رہا تھا اتنی گھٹن اور دھول مٹی تھی وہاں پر بہت دھول مٹی تھی کیونکہ وہ پچھلے سات برس سے بند تھا خیر ہم لوگوں نے وہاں پر صفائی کا کام شروع کیا میں نے وہ باقی کے جو دو میرے ساتھ کام والی تھی ان کو بلایا ان لوگوں نے بھی صفائی شروع کی تو وہ ایک جو باتروم والی سائل پر تھی جب وہ باتروم کی طرف سے آئی تو یہ کہنے لگی کہ بھی باتروم سے ایک خاتون نکل کر آئی ہے بڑی خوبصورت سے اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں ان کے گھر مہمان آئی ہوں شادی والے گھر میں تو آپ نے ان کو دیکھا میں نے یہ کہا کہ کیسی باتیں کہہ رہی ہو یہ پچھلے سات برس سے کوارٹر بند ہے ہم لوگوں نے ابھی کھولا ہے تو باتروم میں بھلا کیسے کوئی عورت جا سکتی ہے لیکن وہ جو ملازمہ تھی وہ اس بات پر بس ضد تھی کہ میں نے وہاں پر دیکھا ہے کسی کو میں نے اسی کہا کہ باہر جا کر کسی کے آگے کوئی بات نہ کرنا تمہارا وہم ہوگا وہ بھی چھپ کر گئی ہم لوگ باہر آئے ہم لوگوں نے وہاں کی جو اس گھر کی جو مالک تھی ان کو جا کر بتایا کہ ہم لوگوں نے صفائی وغیرہ کر دی ہے ساری تو اب میں جا رہی ہوں اس نے کہا کہ نہیں پہلے کھانا وغیرہ بنا لو پھر چلی جانا میں نے کھانا بنایا ہے شام ہو گئی تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ خود جا کر وہ کوارٹر دیکھ لو اور وہاں جو بستر اگر پورے نہیں ہے تو ان کو بھی پورا کر دو اور پھر بے شک تم چلی جانا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دوبارہ سے کوارٹر کی طرف گئی میں نے کوارٹر کو کھولا جیسے میں نے کوارٹر کو کھولا لائٹ آن کی تو سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی بہت خوبصورت عورت تھی وہ میں نے باہر سے کھولا اور وہ اندر بیٹھی ہوئی تھی اس نے مجھے سلام کیا اور کہنے لگی درنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نیک جنات ہیں ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے تو میں پتہ چلا ہے یہ شادی والا گھر ہے تو ہم نے یہاں پر ویران مکان اور ویران جگہ دیکھ کر ہم لوگ یہاں پر آ گئے کیونکہ ہم لوگ یہ انسانوں کی شادی دیکھنا چاہتے تھے میں اکیلی نہیں ہوں میرے ساتھ میرا پورا خاندان ہے پیچھے وہ بھی کھڑے ہیں جب میں نے پیچھے کھڑے کر دیکھا تو ان میں وہ پانچ بچے تھے بڑے خوبصورت اور ایک بہت قداور ایک شخص تھا وہ بھی بہت خوبصورت تھا وہ نیک جنات تھے ان سب نے مجھے سلام کیا میں تو سمجھ گئی کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے اگر میں شور مچاتی تو شاید وہ مجھے دقسان دے دیتے میں ڈر گئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنا کسی پر ظاہر نہیں کریں گے جو یہاں پر آ کر اس کمرے میں بھی رکیں گے ہم ان کو بھی تگنی کریں گے بس ہم نے شادی دیکھنی ہے صرف یہ بتا دیں شادی شروع کب ہے نرن نے یہ کہا کہ آج شام سے یہ شادی کے فنکشن شروع ہو جانے ہے اس نے یہ کہا کہ آپ ہمارے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا ہم آپ کی بھی مدد کریں گے آپ کے کاموں میں کسی کو نقصان نہیں دیں گے میں چھپ کر کے وہاں سے چلی گئی شادی کے جو کام تھے وہ اتنی تیزی سے سارے ہوئے جیسے کوئی غیبی طاقت ہمارے ساتھ ہے جو کام ہم لوگ ایک گھنٹے میں کرتے تھے وہ پندرہ منٹ میں ہو رہا تھا اور بڑی اچھے طریقے سے وہ سارے فنکشن بھی ہو گئے یہاں تک کہ جن کے گھر میں ہم نے وہ شادی کا کام کیا ہم سے بے تہاشا خوش تھی پھر میں نے ان کو بعد میں یہ بات بتایا وہ بہت زیادہ ڈر گئی انہوں نے جب اپنے ریالٹیف سے پوچھا جو وہاں پر رہتے تھے سرونٹ کوارٹر میں جو سٹیر انہوں نے کیا وہ کہتے تھے نہیں ہمیں تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا بس وہاں پر خوشبو مہتی رہتی تھی تو یہ ان کی نشانی تھی نیک چندات کا خاندان تھا جو وہاں پر مقیم تھا اور میں نے انہیں دیکھا یہ ایک کہانی تھی جو وقاس احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے بہت شکریہ وقاس صاحب کا جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی اپنا فریڈ بیک مجھے ضرور دے آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے کہ ایمیل آئی ڈی دوشین ورک ففٹی سیون اینڈ جیمیل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اور سٹوریز اردو پر میں کل سٹوری آنئر کروں گی اس کو بھی ویسٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں اپنی دھیروں دعاوں میں مجھے میری فیملی میرے پورے پاکسان کو یاد رکھیں گا دیکھنے کیا مجھے سٹوریز سٹے بلیسٹ اللہ نکھے پان